بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ایک بات تو تیہ ہے کہ جو شخص اچھا ہوتا ہے اس پر چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں ایک نہ ایک دن اس کی زندگی بدل ہی جاتی ہے ایسی کہانی اس بھیکاری کی بھی ہے جس کو ایک عورت کی ہیرے کی انگوٹھی ملی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی بلکل بدل ہی جائے گی سہرہ نامی یہ عورت ایک یوگا سٹوڈیو چلاتی ہے اور ایک دن اس کی اسی انگلی میں لگی جس میں وہ شادی کی انگوٹھی پہنتی تھی اس نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنے بیگ میں رکھ لیا تاکہ جب تک اس کا زخم ٹھیک ہوتا اس کی انگوٹھی بلکل محفوظ رہے نہ صرف شادی کی انگوٹھی جذبات کا احساس ہوتی ہے بلکہ اکثر یہ انگوٹھییں بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہیں اس نے اپنے بیگ سے زیادہ اپنی انگوٹھی کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہ سمجھی لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کو اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا اس دن جب وہ اپنے گھر سے کام پر جار ہی تھی تو اس نے راستے میں ایک بھیکاری کو دیکھا اس عورت نے اسے کچھ دینے کا سوچا اس نے اپنے پرس میں موجود سکوں والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے اس بھیکاری کے کشکول میں ڈال دئیے اس وقت تو اس سے احساس نہ ہوا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد اسے جب اس انگوٹھی کی یاد آئی تو وہ اسے اپنے بیگ میں نہ ملی اب اس لڑکی کو اپنے سامنے ساری دنیا ختم ہوتی نظر آئی کیونکہ اس کے لیے یہ انگوٹھی صرف ایک ہیرہ نہیں بلکہ اس کی شوہر کی نشانی بھی تھی اس نے بہت یاد کیا کہ آخر اس کی یہ انگوٹھی کدھر جا سکتی ہے آخر اسے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی انگوٹھی تب گرا دی ہو جب اس نے اس بھیکاری کو سکے دیئے تھے کیونکہ سارے دن میں صرف اسی وقت ہی اس نے اپنے پرس کو کھولا تھا اس نے ان سکوں کو اس بھیکاری کے کشکول میں ڈالتے ہوئے دیکھا نہیں تھا اس لیے اسے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیگ سے اس سکے نکال کر اس بھیکاری کو دیئے اس وقت اس نے ان سکوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو بھی اس بھیکاری کے کشکول میں ڈال دیا اس کو پتا تھا کہ اب اسے اس کی انگوٹھی ملنے کے امکانات بہت کم ہیں لیکن پھر بھی اس نے اس بھیکاری کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا وہ دعائیں کرتی اس جگہ پھنچ گئی جہاں اس نے اس بھیکاری کو پیسے دیئے تھے لیکن یہ بھیکاری اس جگہ موجود نہیں تھا اسے بہت دکھ ہوا اور ساتھ ہی اسے اس بھیکاری پر غصہ بھی آیا اور وہ ان ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتائی اس کے شوہر نے اسے سہارا دیا اور اسے کہا کہ اسے اس بھیکاری کو اس جگہ ایک بار پھر سے ڈھونڈنے جانا چاہیے وہ ایک بار پھر سے پر امید ہو کر اس جگہ گئی اور اسے جب وہ بھیکاری وہاں نظر آیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اسے اپنی ساری زندگی میں شاید کسی شخص کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس شخص کو دیکھ کر ہوئی اس نے اس بھیکاری سے پوچھا کہ شاید تمہیں میں نے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز دے دی ہے اس بھیکاری کا جواب سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اس بھیکاری نے کہا کہ کیا وہ ایک انگوٹھی تھی اسے شک تھا کہ اس بھیکاری نے یہ انگوٹھی بیچ دی ہوگی لیکن یہ بھیکاری عام لوگوں سے بلکل مختلف تھا ادھر اس بھیکاری نے جب اپنے کشکول میں انگوٹھی دیکھی تو وہ فوراں سے ایک جیولر کے پاس گیا اور اس سے اس انگوٹھی کی قیمت پوچھی اس نے اس انگوٹھی کی اسے بہت زیادہ قیمت بتائی اس نے بتایا کہ اس انگوٹھی کی قیمت چار ہزار ڈالر ہے اور اس نے اسے ان پیسوں کے بدلے یہ رنگ بیچنے کے لیے بہت زور ڈالا اس بھیکاری کا جب اس عورت نے بہت شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں نے بس وہی کیا جو صحیح تھا میں نے اس جیولر سے جب اتنی بڑی رقم کا سنا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ انگوٹھی جس کی بھی ہے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ضرور واپس آئے گا اس لیے میں نے اپنے لالچی نفس کو ادھر ہی دبا دیا اور اس انگوٹھی کو لے کر واپس اسی جگہ آ گیا اس بھیکاری نے یہ انگوٹھی اس لڑکی کو واپس کر دی وہ لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے الفاظ اس کا شکریہ ادا کرنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس بھکاری کی زندگی بدل سکے اس لئے اس نے ساری دنیا کے ساتھ اس کی کہانی شیئر کرنے کا سوچا اس نے جب اپنی یہ کہانی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو لوگوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور کئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے اس بھکاری کی مدد کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھ کر ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ اس بھکاری کے لیے ایک آن لائن چندہ جمع کرنے کی کیمپین سٹارٹ کرے اس نے گو فنڈ می نامی ویب سائٹ پر ایک کیمپین سٹارٹ کی جس میں اس نے لوگوں کو اس بھکاری کے لیے ہزار ڈالر کا ٹارگٹ دیا تاکہ وہ ان پیسوں سے اچھا کھانا اور اچھے کپڑے خرید سکے ان تمام لوگوں نے اس کی امانداری سے متاثر ہو کر اس کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رقم ایک ہزار ڈالر کے ٹارگٹ سے بھی بڑھ چکی تھی ادھر اس بھکاری کو اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لوگ لگاتار اس کے لیے چندہ دے رہے تھے تقریباً آٹھ ہزار لوگوں نے ایک لاکھ نوے ہزار ڈالر اس بھکاری کے لیے دیئے جو کہ اس ایک ہزار ڈالر سے بھی زیادہ تھے اور اس چار ہزار سے بھی زیادہ تھے جو کہ اس کو وہ جیولر دینے پر بزد تھا اس لڑکی نے یہ سارے پیسے لیے اور اس بھکاری کے پاس آگی اس بھکاری نے جب یہ بات سنی تو اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا لیکن پھر جب اسے یقین آیا تو اس کے جذبات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آنسو ان مشکلات کی گواہی دے رہے ہوں جن سے اس کو گزرنا پڑا تھا اس نے ایک وکیل سے مشورہ کر کے اپنی اس رقم کو ایک ٹرسٹ میں انویسٹ کر دیا اور اب وہ بہسانی اپنے لئے ایک گاڑی اور ایک اچھا گھر خرید سکتا تھا اس سارے واقعے کو جب میڈیا نے کورج دی تو اس کے بعد ایک دور دراز کے شہر سے اس کی فیملی بھی اسے مل گئی اور ان نے روتے ہوئے اس بات کا اطراف کیا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارا بھائی زندہ ہے کیونکہ ایک عرصہ پہلے یہ گم ہو گیا تھا اور ہم نے تو اسے مرا ہوا بھی تسلیم کر لیا تھا محض تھوڑی سی امانداری اور تھوڑی سی دیر اپنے لالچی نفس کو مارنے سے اس شخص کی ساری زندگی بدل چکی تھی اور اب اس کے پاس ہر طرح کی دنیاوی آسائش موجود تھی ناظرین محترم گھوڑوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے بے حد وفدار ہوتے ہیں جنگ میں جب گھوڑے کا مالک گھوڑے کو جنگ میں کودنے کا کہتا ہے تو گھوڑے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اور اس کا مالک مر جائیں گے لیکن پھر بھی وہ مالک کے حکم پر جنگ میں کود پڑتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے ایسی ہی گھوڑے کی وفداری کی ایک کہانی ہے جب ایک گھوڑے کا مالک مر گیا تو گھوڑا اپنے مالک کو الویدہ کہنے آیا جسے دیکھ کر ہر کسی کی ہی آنکھوں میں پانسو آگئے ناظرین محترم زندگی میں بعض لوگوں کو مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ لگاؤ اور انس ہو جاتا ہے اور اس کے جواب میں وہ جانور بھی انسانوں کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ ہو جاتے ہیں جب اس گھوڑے کا مالک ویگنر فگریڈو ڈی لیما زندہ تھا تو وہ اپنے گھوڑے سرینوں سے بلکل بھی الگ نہیں ہوتا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ تھے لیکن کس سے معلوم تھا کہ ان کا یہ تعلق جلد ہی ختم ہونے والا ہے اس گھوڑے کا مالک جب زندہ تھا تو اس کا بے حد خیال رکھتا تھا اس کو اپنے گھوڑے کے ساتھ بہت محبت تھی اور یہ گھوڑا بھی اپنے مالک کے اس جذبے کو سمجھتا تھا گزشتہ دنوں جب لیما کہیں جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا اس شخص کی موت کا سن کر اس کے تمام جاننے والوں کو بہت دکھ ہوا اور اب اس دنیا میں اس کا گھوڑا بھی اکیلا رہ چکا تھا پھر اس شخص کے جنازے پر اس کے تمام عزیز و اکربہ اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اس کو الویدہ کہہ سکیں اس گھوڑے کے مالک کے بھائی کو پتا تھا کہ اس کا بھائی اس گھوڑے کے ساتھ کتنا اٹیش تھا اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے گھوڑے کو بھی اس کے جنازے پر لائے گا لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ ایک جانور ایسا بھی ہو سکتا ہے جب اس کے مالک کے جست خاکی کو لے کر گاڑی پہنچی تو اس گھوڑے کو بھی یقین آ گیا کہ اس کا مالک اور بہترین دوست اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا اس گھوڑے نے جب اپنے مالک کا تابوت دیکھا تو وہ اس کے اردگرد چکر لگانے لگا پھر اس نے اس کو سونگا اور پھر یہ ہنہنانے لگا جسے دیکھ کر ہر کسی کو بہت دکھ ہوا پھر یہ گھوڑا رک گیا اور اس نے اپنا سر اپنے مالک کے تابوت پر رکھ کر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اس کے بھائی نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا کہ لیمہ کے لیے یہ گھوڑا سب کچھ تھا اور جیسے یہ گھوڑا بھیو کر رہا تھا اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھوڑا سب کچھ جانتا ہو اور اپنے مالک کو الویدہ کہہ رہا ہو اس کے بعد یہ گھوڑا بھی باقی لوگوں کے ساتھ اپنے مالک کی قبر تک گیا انہیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کے اس جان فانی سرخصت ہونے پر بے حد دکھی تھا کیونکہ سارا راستہ وہ سسکیاں لیتا رہا اور اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتا رہا ہمیں یہ بات تو نہیں معلوم کہ ان جانوروں کو کس حد تک اپنے مالک کے جانے کا دکھ ہوتا ہے لیکن ایک بات تو بلکل واضح ہے کہ یہ جانور اپنے مالک کے جانے پر بلکل اسی طرح دکھی ہوتے ہیں جیسے کہ انسان رنج و کرب میں مبتلا ہوتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ